بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ میں نے اس کو پہلے گریس کی اچھا سا اب اس کو ڈسٹ کر رہی ہوں میدے کے ساتھ پین کو تیار کر کے رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے میڈیا فلیم پر اور اپنا یہ بھگونا بھی رکھ دیا ہے اور یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے میں نے اور اس میں جائے گا اب آہ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر ڈیوڑھ ٹی سپورٹ بیکنگ پاورڈر کا جائے گا اور آدھر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈے کا جائے گا اور کوارٹر ٹی سپورٹ بینیلا پاورڈر جائے گا بینیلا ایسنس ڈال دیں ہاں پر میرے پاس نہیں تھا بینیلا پاورڈر ہے میرے پاس تو میں نے وہ ہی ڈال دیا تو کوارٹر ٹی سپون جائے گا بینیلا پاورڈر بس ان چیزوں کا اچھے سے چھان لیں گے ہم اور پیس میں جائے گی پاورڈر شگر ایک کپ بیکنگ میں اتنا زیادہ کرتی نہیں ہوں اس لئے کہ مجھے شوق نہیں ہے زیادہ بیکنگ کا تو لیکن بس کبھی کبھی ہوتا ہے چلو آج یہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بانتا ہے پہلے بھی میں نے بنانا کیک بنایا ایک تفاہ اور پہلے لیکن وہ نیچے سے تھوڑا سا جل گیا تھا تو کچھ آج میں نے اس کو تیز کر دی تھی یعنی ہیٹ کا کوئی پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے نیچے سے کافی جل گیا تھا لیکن آج کا ماشاء اللہ بہت اچھا بنا اور اب یہ میں باٹر شوکر ڈال رہی ہوں باٹر شوکر میں بنا کے رکھ لیتی ہوں ایک باٹل میں بھر کے تو بس شوکر تھوڑی کم رہی ہے میرے ہسپینڈ کے حساب سے ہم ہمارے حساب سے تو صحیح رہے اگر ڈیڑ کپ ڈالتی میں تو ان کے حساب سے بہت اچھا میٹھا کیک بناتا اب یہ ہے کہ درمیانہ سب بس بنا بھی نہیں کہیں گے اس کو لیکن بہت میٹھا بھی نہیں بنا اچھا جی یہاں پہ آگئے ہیں آپ سارے لیکویڈ انگریڈینٹ یہ بنانا دو بنانا میرے پاس فریز تھے ان کو میں نے میش کر لیا اچھا سا اور اس میں ڈالیے آدھا کپ دہیں اور دہیں زیادہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے اور روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے اور ہون تھرڈ کپ جو اس میں آئل کر جائے گا یہاں پہ بٹر بھی جا سکتا ہے بس ان کو چیزوں کا اچھا سا میکس کریں گے ابھی اس میں یہ سارے ڈرائے انگریڈینٹ ڈال کے اور پھر میں اس میں ایک کپ دوڑ ڈالوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جتنی مجھے اس کو لیکویڈی جتنا بھی رکھنا ہے اس کو بس اس کے حساب سے اگر پورا ایک کپ آ جائے گا تو پورا ایک کپ ڈال دیں گے بچ جائے گا تو پھر وہ ایک کپ سے زیادہ ڈالوں گے لیکن یہ ایک کپ اس کے لئے بچے پورا صحیح رہا تھا اس کو اتنا اچھا سمود بھی سا اس کا بیٹر بن جائے سارے لمس وغیرہ اس کے حتم ہو جائے بس میں ہمارا تیہا ہے اس کو میں نے مول میں ڈال دیں اور اب میں اس کو بس اپنے کے لئے رکھ دیا پھر ایک کل پانچ منٹ میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھا پھر اس کے بعد بلکل لو کر دیا اور میں اس کو ٹیپ کارا زور سے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اب بھی سو رہے وہ اٹھ جاتے ہیں فوراں تھوڑی سی بیاواد سے اچھے یہاں پہ میں فائل لگا دوں گے تاکہ اگر یہ اوپر تک آئے تو اس کے اندر نہ چلا جائے پھر دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو بس یہ پورا ہم یعنی ایک گھنٹہ 60 منٹس لیے اس نے پہلے میں نے اس کو 40 منٹس میں بھی جا کر دیکھا تو نہیں ہوا تھا جب تک تو پھر 20 منٹ اور لگے اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے برکل صحیح بن گیا اس کو میں نے پھر 5 منٹ اور دیا میں نے کہا شاید اوپر بھی تھوڑا سا کلر آجے لیکن وہ آیا نہیں اوپر کلر بہت خرم ہو رہا ہے اس وقت تو بس یہاں پر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ یہ آپ کو میری کوشش کیسی لگی بہت سوفٹ بنا تھا بہت اچھا بنا تھا بہت سوفٹ بنا تھا بغیر ایک کے بنا تھا تھوڑا سا ہو جائے تھنڈا تو بھی میں اس کو ڈی مولڈ کرتی ہوں یہاں پر ہو گیا تھوڑا تھنڈا تو بھی میں ان کے چلو اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بلکل ایکوال کلر آیا سب چگہ نا تو بہت اچھا بنا ابھی نے تو خیر بہت تاریف کی ہزمن کو بس تھوڑا بھیکا لگا وہ ایسے تاریف بھی مشکل سے کرتے اچھا یہ اوپر جو آٹا جو میں نے میدہ لگایا تھا دسٹ کیا تھا وہ لگاوا اس کو میں نایف کی مدد سے ہٹا دوں گی دیکھیں کلر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت سوفٹ بنا میں اس کو کوشش کر رہی تھی کہ اس کو میں اوپر سے بھی کچھ کلر دوں میں اس کو فرائے پین میں بھی ڈال کے چولے پر دوبارہ رکھا لیکن پر دیکھیں پہ مجھے لگا کہ ہی جل نہ جائے تو میں نے دو تین منٹ باہد ہی ہاتھ ہاں دیکھیں میں نے اس کو فرائے پین میں رکھا تھا کہ دھر سے بھی کلر آجائے تو اچھا ہو جائے لیکن دھر سے کلر آیا بس میں نے کہا چلو بھی کہ ہی جل بل نہ جائے بہت اچھا ہو رہا ہے دیکھیں بلکل ڈونٹ لگ رہا ہے اس وقت ہوں اس کے اوپر میں چوکلیٹ ڈال دوں اور سپرنکلز کر دوں تو چیزیں تو بہت اچھا یہ بن جائے گا تو بس میری ریسپی آج نہیں تک کی تھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے دیجئے یہاں پر اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اگلے بلوگ میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی